ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند رات کا بہت خاص عمل آپ کو بتاؤں گا جو آپ کی زندگی میں خوشحالی لے آئے گا اور آپ کے دل جو مردہ ہو چکا ہے اس کو بھی زندہ کر دے گا اور آپ کی زندگی میں جو بدحالیاں ہیں ان کو اللہ رب العزت ختم فرما کے خوشحالیاں لے آئیں گے اور دنیا میں بھی آپ کو زندہ اور عبادت والا اور ریاضت والا اور راحت قلب والا بنائیں گے اور موت کے بعد بھی حشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو پرسکون انسانوں میں کھڑا کریں گے یاد رکھیں ہمارے آقا عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو عیدین کی راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ اس دن اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیں گے جب حشر میں ساروں کے قلب مردہ ہوں گے یعنی وہ شان والا ہو کر اٹھے گا عزت والا بنتے اٹھے گا حشر میں ہر بندہ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا یاد رکھیں یوم یکشف عن ساق فرمایا اس دن ایک ساق کی تجلی سور قلب میں ہے ساق کی تجلی حشر میں یوں پڑے گی جتنے لوگ حشر میں کھڑے ہیں وہ اس تجلی کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ اللہ کی زیارت ہو رہی ہے وہ ایک دم سجدے میں جانے لگیں گے کافر مشرق منافق اور بے نمازی سجدہ نہیں کر سکیں گے مومن نمازی لوگ جو دنیا میں نماز پڑتے تھے ایک دم سجدے میں چلے جائیں گے تو اب خاشعتن ابسارہم ترحقہم زلہ ان پہ زلت چھائی ہوگی جو کھڑے ہوں گے اور جو سجدے میں ہوں گے وہ خوش ہوں گے کہ ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں پہچان ہو جائے گی یہ پرسکون لوگ ہیں ان سجدے والوں میں اللہ آپ کو شامل کر دے گا اگر آپ نے چاند رات کو عید کی رات کو عبادت کی اور یہ عمل خاص طور پر کیا اور جو آزان سنتے تھے نماز نہیں پڑتے تھے وہ وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے جو عید کی رات میں شاپنگ میں وقت گزار دیتے تھے بزاروں میں پھرنے میں وقت ضائع کر دیتے تھے نمازوں کو یوں چھوڑ دیتے تھے عبادات کو یوں چھوڑ دیتے تھے ایسی مرد اور ترہی ہیں کیسے سجدہ کر پائیں گے آپ رات کو تھوڑی دیر کے لیے دو نفل پڑھیں صلاتِ توبہ صرف دو رکعت صلاتِ توبہ چاند رات کو پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم یہ دروش شریف ہے صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم اس کو تین سو تیرہ بار پڑھیں اور یقصوی کے ساتھ دعا کریں یہ ہمارا خاص بیت ہو کر لوگ پڑھتے ہیں وظیفہ ہے یہ دروش شریف ہے اس میں صحابہ علی بیت کا ذکر ہے اور اس آدمی کو صحابہ علی بیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی یہ پڑھنے والے کی نسبت بھی ہمارے ساتھ جڑ جاتی ہے خانقاہ کے ساتھ اب آپ اس کو تین سو تیرہ بار پڑھیں اور دعا کریں اس کے بعد آپ بشک اپنے کام میں لگ جائیں سو جائیں انشاءاللہ والعزیز اس کی برکت سے اللہ آپ کو قیامت کے دن غافلین میں نہیں اٹھائے گا اللہ آپ کو ان لوگوں میں نہیں اٹھائے گا جن کے قلب مردہ ہیں یعنی دل زندہ اسی کا ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آپ ذاکرین میں اٹھائے جائیں گے اور جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے ذاکرین کے لئے انتحاب کیا ہوا ہے اور اس سے صرف وہی داخل ہوں گے جو ذکر کرنے والے ہیں تو روزہ رکھا جس نے باب الرعیان ہے روزہ دار اس سے داخل ہوں گے اور ذکر والوں کے لئے الگ دروازہ گویا کہ آپ کے لئے دو دروازے ویٹنگ میں ہوں گے اللہ آپ کو وہاں سے داخل کرنے کی سعادت آپ کو دے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين